اتر پردیش میں جس طریقے سے سی اے نارسی کو لے کر کے ویروت پردیشن کا دور چلا پچھلے مہینے جس طریقے سے ہنگامہ ہوا اور اس میں کئی لوگوں کی جانے گئی ایسی استثیتی میں جس طریقے سے اب اس پر جانش پرطال چل رہی ہے ایڈی نے جو اپنی تفتیش کی ہے ایڈی کی تفتیش کے مطابق پی ایف آئی کا اس میں ہاتھ لیکن اس سے پہلے آپ کو خبر بتا رہے کہ دی جی پی کے چین کے ماملے میں اتر پردیش میں جس طریقے سے لسٹ میں نام جنڈنے کے بعد میں اب ہائی کوٹ کی طرف سے ایک یاچکہ خارج کے گئی ہے دراصل جیل ترپاٹی جنہوں نے ایک یاچکہ لگائی تھی کہ اس لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے اور ایسے میں ورشتہ کے آدھار پر سینارٹی بیسس پر ان کا نام شامل ہونا چاہیے اور اب جبکہ ان کا نام بھیج دیا گیا ہے ایسی اس طریقے میں ہائی کوٹ میں اپنی طرف سے اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے یعنی کہ اتر پردیش کے سرکار نے جیل ترپاٹی کا نام وپسی کو بھیجا ہے اور جب یہ بات ہائی کوٹ کے سمکش رکھے گئی ہائی کوٹ نے اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے ہم کوشی پلوں میں اپنے سیوگی کی طرف روخ کریں گے ہمارے ساتھ میں جڑیں گے گگر مشرا اتر پردیش سے اب آخر گراؤنڈ کیا رہا جس آدھار پر ہائی کوٹ نے ان کی یاچکہ کو خارج کیا حالانکہ ان کی مانگ یہ تھی کہ سینیارٹی بیسس پر ان کا نام شامل کیا جانا چاہیے تھا مگر سینیارٹی بیسس پر ان کا نام شامل نہیں کیا مگر سرکار نے اپنے طریقے سے ان کا نام اس میں شامل کیا ہے گگن مشرا ہمارے ساتھ میں اس وقت فرنا سیدھے جڑ رہے ہیں لکھنوں سے گگن اب یاچکہ ہائی کوٹ کو لگائی جاتی ہے ہائی کوٹ یاچکہ خارج کر دیتا ہے کیا ٹپڑی ہائی کوٹ کی دیکھیں جب اتر پردیش سرکار کی طرف سے سنگ لوگ سبا آئے ہوگ کو دی جی بھی پت کے لیے ساتھ ناموں کے سوچی سوپی آتی ہے کیونکہ اس میں جو جیر ٹپارٹی یعنی جوہال لال ٹپارٹی ہے جو اس سمیں ڈی جی رور آئن مینومن ہے ان کا نام اس سوچی میں نہیں ہوتا اسی کو آدھار بنا کر وہ ہائی کوٹ جاتے ہیں کیونکہ سپریم کوٹ نے پہلے گائیڈلینز جی دی کہ جو موسٹ سینئر ادھکاری ہوں گے یعنی کی جو ورشتہ مدھکاری ہوں گے ان کے سنگ سیوہ کو لسٹ ٹپی جائے گی اور وہ 3 جو نام موسٹ سینئر ادھکاریوں کے نام ہوں گے انہی کو ڈی جی بھی بنایا جائے گا سرکار کے دوارا لیکن سوچی میں نام نام نیتہ سوچی کو لے کر جیل دی پارٹی ہائی کوٹ جاتے ہیں ہائی کوٹ سرکار سے جواب دلگ کرتے ہیں اس کے بعد آج سنوائی تھی ہائی کوٹ میں اس سے پہلے ہی سرکار نے ایک اور لسٹ بھیجی ہے جس میں سترہ آئی کے سرکاریوں کے نام ہے جس میں موسٹ سینئر ادھکاریوں کے سبھی نام ہیں کیونکہ آج تیسرے پیدان پر جوالال جوالال تی پارٹی کا نام تھا اس میں اور اسی لیے ہائی کوٹ گئے تھے اور اسی آدھر پر لگن ہائی کوٹ نے ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے کیونکہ جس کارل ان کو ہائی کوٹ جانا پڑا تھا جب وہ کارل ہی ختم ہو گیا تو پھر اس یاچکہ کا کوئی مطلب نہیں بنتا بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لئے تو جیل ترپارٹی کا نام اب اس لسٹ میں شامل کر دیا ہے سرکار نے اور وہ سنتوشت ہے اور اسی آدھر پر یہ پورا معاملہ ختم ہوتا ہے مگر پی ای فائی کی مشکلیں اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اتر پردیش میں پچھلے دنوں جس طریقے سے پولیس نے اپنی جانچ میں خود مکمتری یوگی آدھر نے کئی بار کہا کہ جو لوگ ویروت پردیشن کے آر میں ہنسہ پھیلا رہے ہیں یا پھر یوں کہا جائے کہ جو لوگ سوچی سمجھی سازش کو انجام دینے کے فراق مہم کو بخشا نہیں جائے گا معاملہ الگ الگ اینسیز اس پر جانچ پرتال کر رہی تھی اور اب جو کی ای ڈی نے اپنی جانچ کی ہے ایک سو چوتیس کروڑ روپے پی ای فائی کے بینک ایکاؤنٹ میں الگ الگ بینک ایکاؤنٹس میں ایک سو چوتیس کروڑ روپے جمع کیے جانے کی بات سابقی آ رہی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ان بینک ایکاؤنٹ سے کئی سارے لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کیے گئے ہیں جس میں کانگریس پارٹی کے بڑے نیتا اور پیشے سے وکیل کپل سببل کے ساتھ ساتھ میں اندرہ جیسنگ کا بہنام شابنے آ رہا ہے ایسے میں انتہتر بینک ایک ایکاؤنٹ کے آپ کو کھگالا جا رہا ہے کہ آخر یہ بینک ایکاؤنٹ کس مقصد کے لیے کھولے گئے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسی پاپس کے لیے کھولے ہی گئے تھے آئے آپ کو سمجھاتے ہیں تفصیل جانکاری کے ساتھ میں یہ پورا معاملہ کب شروع ہوا اور بینک ایکاؤنٹ میں یہ پیسے کہاں سے آئے ان پیسوں کو کہاں کہاں پر ٹانسفر کیا گیا کس کس طریقے سے کنکل لوگوں کو یہ پیسہ بھیجا گیا یہ دیکھیں یوپی میں ہنسا میں پی اے فائی کا ہاتھ سابنے آیا تھا سی یہ کہ خلاف میں پردرشن کو جاری رکھنے کے لیے 134 کروڑ روپےوں کا فنڈ دیا گیا اس قسم کی جانکاری اس وقت آ رہی ہے ایڈی کو انفوسمنٹ ریinkaٹ ریکٹ کو پی اے فائی سے جڑے قریب 73 بینک ایکاؤنٹ ایسے ملے ہیں جو کہ اس پورے معاملے کے پیش میں جنکی استثیتی کافی صندق پائی جا رہی ہے بجنہ اور ہاپور بیرائیش شاملی ڈاسنا کے کئی بینک ایک 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 آکار میں پیسے جمع کیے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر یونٹ کو بھی ایک دشملو چھے پانچ کروڑ روپے دیے گئے اور یہی وہ ساری وجہ ہیں سب سے اہم آتی ہے کہ کپل سببل کو ان بینک اکاؤنٹ سے پیسے دیے گئے ساتھے ساتھ میں سپریم کورٹ کی وکیل اندرہ جیسنگ کا بھی نام شامل ہے جن کو پیسے دیے گئے مگر ان تمام چیزوں کے بیش میں اتبردیش سرکار شروع سے سخت ہوئی ہے آج جب یہ معاملہ صاحب نے آیا جب یہ خلاصہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں ایڈی نے جب یہ باتیں صاحب رکھے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں محسن رضا نے کیا کہا ہے آئے سنتے ہیں مجھے لگتا ہے انجیو کو اتنا دخل اندازی شریعہ قانون میں نہیں دینا چاہیے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ محض ایک انجیو ہے ایک سنستہ ہے اور تمام سنستہیں ہیں جو جنہت میں کام کرتی ہیں لیکن یہ ایک ایسی سنستہ ہے جو مسلم محلاؤں کے اہت میں کام کرتی ہے اور لگاتار آپ دیکھیں چاہے نائنٹین ایٹی سکس میں شہبانوں کیس ہو اور چاہے آج کا سائرہ بانوں کا کیس ہو سارے کیس میں ہمیشہ ہماری تمام مسلم بہنوں کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ لگاتار ان کا شوشن کرنا چاہتی ہے تو اتر پردیش پولیس کی جانچ پڑھتا ہے اور ایڈی اس پورے معاملے میں جانچ کر رہی تھی اور آج جب ایک سو چوتیس کروڑ روپےوں کے آس پاس تہتر بائک اکاؤنٹ میں جمع کیے جانے کے بعد سابقی آئی ہے اسی سطح میں کون ہے یہ پی اف آئی آئی دیکھتے ہیں ڈالتے ہیں ایک نگاہ کہ آخر پیپل فرنٹ آف انڈیا اتر پردیش میں کس طور پر سکریہ ہے یعنی پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایک کٹر اسلامی سنگٹن کے طور پر دیکھا جاتا ہے سال دوہزار چھے میں اس کا گٹھن کیا گیا ریجسٹریشن دوہزار دس میں دکھایا گیا ساتھے ساتھ میں دکشت بھارت کے راجیوں میں کافی سکریہ رہا ہے یہ اورگنیڈیشن یہ سنگٹن کہا یہ جا رہا ہے کہ تیرہ راجیوں تک پی اف آئی کی پہنچ مضبوطی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے جو جانج پرتال میں چیزیں سابنے آ رہی ہے سنگٹن چھے مہینے میں یوپی میں تیزی سے فائلہ ہے پچھلے چھے مہینوں کے بھی تر اگر دیکھا جائے سمی یعنی کہ اسلامیک سٹینڈز مومنٹ آف انڈیا پر پرتیبند کے بعد میں پی اف آئی بنا چھارکھڑ میں پچھلے سال فروری میں پرتیبند کیا گیا اسے اور اس پر پین لگایا گیا پرتیبندید ہونے کے بعد میں کوٹ نے آگست میں پی اف آئی پر پرتیبند اس سے ہٹا دیا تھا تو کچھ اس قسم سے کہا یہ گیا کہ سال دوہزار چھے میں سمی کے بعد میں یعنی کہ ایک ایسا سنگٹن جو کہ اسلامیک کٹر واد کو فائلہ رہا تھا اس پر جب پین لگا اس کے بعد میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو کھڑا کیا گیا مگر اتر پردیش کا گریٹ نوٹا جہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ بننا تھا